حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا امام مہدی پیدا ہو گئے ہیں اگر پیدا ہو گئے ہیں تو ان کو کیسے پہشانیں گے ہیں بڑا خوبصورت آج کا بیان آپ کو سنانے جا رہے ہیں یقین مانے جسے سن کر میرا تو ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ اور آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ یہ مختصر سی ویڈیو ہے اس کے اندر آپ کو بتایا جائے گا امام مہدی کون ہے کم آئیں گے اور ان کو کیسے پہشانا جائے گا کیا وہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں جو نشانی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کیا وہ تمام نشانی پوری ہو چکی ہیں آئیے ہم اس مکمل گفتگو کو سماعت فرماتے ہیں لیکن چھوٹی سی گزاری شاب سے کرنا چاہتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے شینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری بات پوری دنیا تک پہنچ سکے اور اللہ تعالیٰ اس کا جنہ ہم سب کو عطا فرمائے آئیے چلتے ہیں بغیر وقت ضائع کی ہم مولانا ساکوز گفتگو کو سنتے ہیں یقین مانے بہت فائدہ ہوگا آپ کو چلیئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ پیدا نہیں ہوں گے بلکہ نازل ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تینتی سال کی عمر میں تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھایا اتنا عرصہ گزر گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہے قیامت کے قریب نازل ہوں گے اور تقریباً پنتالیس سال تک زندہ رہیں گے شادی فرمائیں گے آپ کی اولاد ہوگی بالاخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجر عیسیٰ میں مدفون ہوں گے حضرت مہدی پیدا ہوں گے اور وہ خود دعوی مہدی نہیں کریں گے بلکہ حرم میں اہلاللہ دیکھ کر کہیں گے آپ مہدی ہیں ان کی خواہش ہوگی کہ لوگ مجھے مہدی نہ کہیں اور لوگ اپنے آپ کو چھپائیں گے اور علماء بزرگ اس وقت کے جو مشایخ ہوں گے وہ فرمائیں گے کہ آپ مہدی ہیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں خیر ان کی بیعت شروع ہو جائے گی اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد اور پھر آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بعض لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں بعضوں نے عیسیٰ اور مسیح ہونے کے دعوے کیے ہیں اور بعضوں نے مہدی ہونے کے دعوے کیے ہیں کسی شخص کا مہدی ہونے کا دعوے کرنا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مہدی نہیں کیونکہ مہدی الاسلام خود خود دعوے نہیں کریں گے جو ان کی علامات ہیں خود نہیں کریں گے تو دعوے مہدیت کرنا یہ باطل اور جھوٹا مہدی ہونے کی دلیل ہے بہت سار لوگوں نے زہر و زمائی کی ہے کچھ دنیا سے چلے گئے ہیں اور زلت کے ساتھ گئے ہیں بعض اب دعوے کرتے ہیں وہ بھی جائیں گے اور زلت کے ساتھ جائیں گے میں اس وقت صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں ہمیں اپنے مسلک اپنے عقیدے اپنے دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیں ہمیں اپنے عقید بھی آنے چاہیں اور عقید پر دلائل بھی آنے چاہیں جب اپنے عقید اور دلائل معلوم ہوں کوئی شخص جھوٹا دعویہ ہزار بار بھی کرے وہ آپ کو اپنے دعویے سے ہٹا نہیں سکے گا الجنہ اس وقت آتی ہیں جب اپنے عقید ہم بیان نہیں کرتے عقید پر دلائل بیان نہیں کرتے کوئی جھوٹا شخص جھوٹا دعویہ کرتا ہے تو پریشانییں شروع جاتی ہیں اور اب چونکہ میڈیا کا دور ہے اور میڈیا بھی یہ کہیں کہ بس دجالی ٹائپ کا زیادہ ہے تو شاید یہ بیجا نہیں ہوگا ہر آنے والا جھوٹا شخص کوشش کرتا ہے میڈیا پر آؤں اور پھر ایک چیلنج کروں ہر آدمی اس کا چیلنج قبول نہیں کرتا اس کو موں نہیں لگاتا تو وہ سمجھتا ہے کہ میں برحق ہوں کہ میرا جواب کوئی نہیں دے رہا حالانکہ بات ایسی نہیں ہے ہم ہمیشہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ یہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا ادارہ ہے اور پوری دنیا میں ہم عقائد کی محنت دلائل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں پھلا رہے ہیں اور اگر دنیا کے کسی بھی شخص کو ہمارے عقیدے کے بارے میں الجن ہو یا اس کو اپنے غلط عقیدے پر دلائل کے گھومنڈ اور زام ہو تو ہم بیٹھے ہیں گفتگو کرنے کے لئے ہم تسلیق کروانے کے لئے بیٹھے ہیں تسلیق کرانے کے لئے بیٹھے ہیں سمجھانے کے لئے بیٹھے ہیں اب ہر شخص کو سوشل میڈیا پر آتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے میری ملاقات بھی نہ ہو میں بیٹھ کر بات بھی نہ کروں ایک ویڈیو بنا کر اس کو سوشل میڈیا پر ویلر کر دوں وہ دنیا میں چلتی رہے اور میں ڈنڈورہ پیٹتا رہا ہوں کہ میں سچا ہوں ورنہ میرے مقابلے میں دس علماء نہ اتر آتے حالانکہ بات ایسی نہیں ہے ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو مو لگایا جائے اس کا نام لے کر تردید کی جائے ہمارا مزاج یہ ہے کہ بس عقائد بیان کریں دلائل بیان کریں اور لوگ اس کو سنیں اور سمجھ لیتا ہوں جو بات چلے گئے ہیں اور ایک عادبی ہیں اور اللہ نہ کرے کوئی مزید بھی ایسے پیدا ہوں محمد جون پوری یہ فرقہ مہدویت کا بانی شخص تھا ملہ محمد اٹکی یہ ذکری فرقہ ہے اس کا بانی تھا مرزا علی محمد ارباب یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف دوروں میں دعوے کر رہے ہیں مرزا حسین علی عرف بہاولہ ایرانی یہ ایران کا فتنہ ہے ریاض آمد گوھر شاہی حیدر آباد سند وہاں کا فتنہ یوسف کا زاب یہ ہمارے قریب لاہور ہے وہاں کا فتنہ شکیل بن حنیف ہمارے سات ملک ہندوستان وہاں کا فتنہ مرزا غلام آمد قادیانی قادیان ہندوستان سے اٹھا اور ابھی تازہ احمد عیسی نیا مدین ابوت نیا آدمی تقریف سنے تو شرم آتی ہے اور کردار اتنا گھٹیا ہے کہ ہمیں اس کو بتاتے ہو بھی شرم آتی ہے کہ کس کردار کا مالک ہے امام مہدی رحمہ اللہ امام مہدی جو آئے گے میں نے غلطی سے رحمہ اللہ کہہ دیا وہ جو آئے گے وہ بتائے گے نہیں کہ میں مہدی ہوں جیسے میں نے آپ سے کہا رہا امام مہدی کو کیسے پہچانے وہ پیدا ہوں گے ان کو جب لوگ ان سے کہے گے میں آپ امام مہدی ہیں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں لوگ ان سے کہے گے وہ خود نہیں کہے گے آج ہر دوسرے تیسرا آدمی کھڑا ہوتا ہے میں امام مہدی ہوں میں امام مہدی ہوں میں امام مہدی ہوں اپنے آپ کو ظہر کرنا شروع کر دیتا ہے سب سے بڑے جھوٹ ہونے کی دلیل اس کی ہے وہ اپنے آپ کو امام مہدی کیا رہا ہوتا ہے امام مہدی جب بھی آئے گے قربے قیامت آئے گے جیسے ملسا نے بتایا کہ عیسی علیہ السلام آئے گے ان کی اولاد ہوگے ٹھیک ہے پنتالیس سال دنیا میں رہے گے پھر امام مہدی آئے گے تمام معاملات ہوگے تو کہہنے کا مقصود یہ ہے امام مہدی کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہے کہ میں امام مہدی ہو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے ہوگی دعا ویاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں السلام علیکم و رحمت اللہ و رکاتہ